اور چھٹی بات فرمائی جنگ سے کبھی نہ بھاگنا چاہے سارے دوستی شہید اور قتل ہو جائیں اور تو اکیلا ہی کھڑا رہ جائے جان دے دینا لیکن کفار اللہ کے دشمنوں کو پیٹھ نہ دکھانا ان سے بھاگ نہ جانا کہ میں بچ جاؤں گا بزدری نہ دکھانا بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جا تجھے اللہ کا قرب ملے گا بے صاحب تجھے جنت مل جائے گی لیکن میدان جنگ سے نہ بھاگنا بزدلوں کو خدا پسند نہیں کرتا دلیر اور بریپ پرسن کو رب کعنات اپنا قرب دیتا ہے یہ تو ٹیپو سلطان نے بھی کہا تھا نا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے کہ انسان جلت اور بہادری والی زندگی گزارے شجاعت والی زندگی گزارے ہمت اور قوت والی زندگی گزارے نہ کہ انسان کمزوری اور زہو والی زندگی گزارے بزدری والی زندگی نہ گزارے چاہے چار دن ہو دس دن ہو جتنے بھی ہو انسان زندہ دلی کے ساتھ جئے بہادری کے ساتھ انسان جینے والا ہو اور اگلی بات میری آقی علیہ السلام نے ساتویں نصیت معاذبین جبل کہتے ہیں آقی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ وبا والے علاقے سے نہ بھاگنا جہاں کوئی وبا آ جائے تاؤنے کرونا یا اس جیسی عام عمومی بیماری آ جائے جو آگے پھیلنے والی ہو اگر تم کسی علاقے میں اور وہاں وہاں پھیل جائے تو پھر باہر نہ جاؤ اللہ پہ توقل کرو وہیں ٹھہرو دوسروں تک اس بیماری کو نہ پھیلاؤ آگے تک اس بیماری کا تم سورس اور ذریعہ نہ بھونو کہ وہ پھیلتی جائے پھیلتی جائے تمہیں فاستی چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے علاج پہ توجہ دینی چاہیے فطرت کے بتائے ہوئے حسین حصولوں پہ چلنا چاہیے اور دوسروں کی ہلاکت اور تباہی کا سباب نہیں بننا چاہیے پھر وہیں ٹھہرو جہاں وبا ہے زندگی ہے تو مل جائے گی موت ہے اگر مالک نے اسی بہانے سے لے کے جانا ہے تو پھر بھی آمین کہتے ہو جانا چاہیے تو وباہ والی جگہ سے باہر نہ نکلنا اور آٹھیں بات میرے آقے علیہ السلام نے فرمائی اہل و عیال پہ خرچ کرنا جتنی تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے اپنی اولاد پہ خرچ کر اپنی بیوی پہ خرچ کر اپنے خاندان پہ خرچ کر باہر لوگوں کو نہ دینا دوستوں کی وجلسوں میں روپے پیسہ نہ اڑا اہل و عیال کی فکر کر ماں بات کی فکر کر بیوی کی فکر کر اولاد کی فکر کر ان پہ خرچ کر تجھے ڈبل دوہرہ سواب ملے گا تمہیں دگنا عجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا اگر اپنوں پہ خرچ کرے گا تو میرے آقا فرماتے باہر نہ اڑاؤ پیسے اپنے گھر والوں کی فلاو بیبود پہ لگاؤ ان کی تربیت اور تعلیم پہ لگاؤ ان کی ضروریات پہ پورا کرو ان کی لئے محنت اور جد و جید کرو یہ نہیں کہ کما کے غیروں پہ اڑا دیا ان کی مجلسوں میں لگا دیا اور گھر والے دیکھتی رہے گھر والوں کی ضرورت ہی نہیں پوری ہوتی اور میں دوستوں کی محفیل کی رانک بنا ہوا ہوں دوستوں کے ساتھ میں جناب بڑی ہوتلنگ کر رہا ہوں کبھی اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو تو لے کے ہوتل پہ نہیں گیا دوستوں کے ساتھ میں بڑا جو ہے وہ سیر سپاٹے کرتا ہوں ٹورست بن کے بڑا دور دور جانتا ہوں بڑی سیریں کرتا ہوں بڑے چیزیں دیکھتا ہوں تو کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے اپنے بچوں کو لیا ہو گھر والی کو لیا اور بندہ سیر کرنے جائے بندہ جائے ان کو خدا کی زمین کو دکھلائے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائے ایمان بھی مضبوط ہو انسان کی صحت اور فزیق بھی درست ہو تو انسان کو ادھر پیسے لگانے چاہیے غیروں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے اپنی فیملی اور اپنے خاندان کا خیال کرنا چاہیے اور فرمایا ان کی تربیت کے لیے نومی بات میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں اور گھر والوں کی تربیت کے لیے تمہیں لکڑی کو اٹھا کے رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ تم اتنا پیار محبت کے اندر گم ہو جاؤ کہ وہ ویسے ہی بدتمیز ہو جائے وہ ویسے شتر بے معار بن جائے انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ باپ اور ہمارا بڑا کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے بیوی کو میئے کی قدر نہ ہو کے بیٹھا یا نہیں بیٹھا بچوں کو پتہ نہ ہو ہمارا باپ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا فرمانی پہلے بتایا خرج کرو اور دوسرا بات آیا اتنا خرج نہ کرو کہ وہ ویسے ہی ازاد ہو جائے اتنا لڑ پیار نہ دو کہ ویسے ہی بگڑ جائے ویسے ہی خراب ہو جائے نہیں ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر اپنے اہلیہ کے اوپر اپنے گھر کے خاندان فیملی کے ممبرز کے اوپر آپ کا چیک انڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے آپ کی نگرانی ضرور ہونی چاہیے سپرویجن آپ کی ضرور ہونی چاہیے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارا باپ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو میں نہیں کرنی چاہیے اہلیہ کو پتا ہو میرا میاں اس چیز کو لائک نہیں کرتا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھیں اور وہ جو چاہے ہلڑ بازی کر رہے ہوں چاہے جیسے وہ بتمیزی والے کام کر رہے ہوں تو پھر بھی میرے آقا نے فرمایا تم نقام ہو جاؤ گے اپنے گھر والوں پر چیک انڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے اور آخری بعد دسویں فرمائی اپنے گھر والوں کو خدا کا خوف دلاتے رہنا انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا بیوی کو بھی بتاؤ بچوں کو بھی بتاؤ انہیں بندگی عبادت کی طرف مائل کرو اللہ کی احتاط اور فرما برداری کی طرف لے کیا ہو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی حکامات کی طرف لے کیا ہو اور بتاؤ کہ کل جا کے پکڑے جائیں گے میرا گریبان پکڑا جائے گا تمہاری بین سے اگر میرے بچے ٹھیک نہیں میری اہلیہ ٹھیک نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں انہیں اللہ کا خوف بھی دلاتے رہو